پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ نیب قوانین اور اس پر عمل درامت میں یقصہ پیرہ استعمال نہیں ہوتے اور اس حقیقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نیب چیئرمن کے سواب دیدی اختیارات ہیں جن کے تحت جس ملزم کو جب چاہے وہ گرفتار کرا دیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی نیب کی انکوائری کے دوران ہی پکڑا جاتا ہے کوئی انکوائری میں بھی نہیں پکڑا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں بھی نہیں پکڑا جاتا بلکہ ریفرنس کے باوجود بھی آزاد گھوب رہا ہوتا ہے اور الیگیشن چاہے جتنے بھی سنگین ہو لیکن اب پارلمنٹ اور عدالت نیب کے اس قانون پر نظر سانی کر رہے ہیں اور اسلام آئی کورٹ کے چیف درسز جناب اثر من اللہ کا کہنا ہے کہ عدالت نیب کے گرفتاری کے اختیارات پر تفصیلی فیصلہ جانی کرے گی اور اس اعتبار کی وضاحت کرنا ضروری ہے کل اسلام آئی کورٹ کے چیف درسز جناب اثر من اللہ کی سنورا ہیوے ناروال سپورٹ سڈی کامپلکس کیس میں احسن اقبال کی ترخواست زمانت پر سمانت ہوئی احسن اقبال کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار سے پہلے احسن اقبال کو چار مرتبہ نیب نے ملایا وہ چاروں بار پیش ہوئے سمانت کے دوران جناب جسٹس اثر من اللہ نے نیب سے پوچھا کہ احسن اقبال تفتیش میں تعاون کر رہے تو گرفتار کیوں کیا کیا گرفتار کے بغیر انکوائری نہیں ہو سکتی تھی جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کی عزت اور وقار پر حرف آتا ہے نیب ضرورت کے بغیر کسی کو گرفتار کر کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے اگر مطمئن نہیں کر سکتے تو یہ ہاں تلفی ہوگی ہارٹ شپ کا کیس بن جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے یہ آبزرویشن ہے جو جس صاحب نے کل دی ہیں اور بہت سے پاکستانی جو کہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں اس کے ایک ایک حرف سے اگری کریں گے چیم دست سلام آدھائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئے میں نیب کی وارنٹی گرفتاری جاری کرنے کے اختیارات کی وضاحت ضروری ہے کیس میں نیب کی گرفتاری کے اخزیار پر تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے پذرہ جنوری کو سپریم کورٹ پر کرپشن کی رقم رضا کرانا واپسی سے متعلق اسکل دوٹس کی سمات کے دوران بھی عدالت نے حکومت کو نیب قانون میں ترمیم کی حوالے سے تین ماہ کی مولدی تھی دوران سمات عدالت کو بتایا گیا کہ نیب خوارین میں ترمیم سے متعلق ایک بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اٹھائیز دسمبر کو اجارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈنس دو ہزار انیس جاری کیا تھا جس میں چیئے میں نیب کی گرفتاری کے آرڈنس جاری کرنے سے متعلق اختیارات کا ذکر نہیں تھا جس کے بعد تیس دسمبر کو وزیر عظم کے مابر نے خصوصی شہزاد اکبر نے ایک پریس کارفنس پہ کہا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈنس کو پارلیمن کے پاس ہی جانا ہے اگر آپوزیشن کی کسی جماعت کے پاس کوئی بہتر تجویز ہوگی تو سامنے آ جائے گی حکومت اور آپوزیشن کے درمیان نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے کوئی بہت سنجیدگی فیلان نظر نہیں آ رہی ہے بات چیز ضرور ہو رہی ہے دو میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور فواد چورجی صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ آف پیپلز پارٹی کو مل کر اس حوالے سے سوارشات جمع کرنی ہوں گی جو کہ ابھی تک نہیں کرائی گئی ہے پارلیمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے عدالت تو اس سلسلے میں بہت سیریس اپنی آبزرویشن دے چکی ہے یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر محمد علی صاحب جو کہ سینٹ میں لاؤ اینڈ جسٹس کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور پاکستان کے معزز سینٹر بھی ہیں ایم کیو ایم سے تعلق ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کی اکام پاکستانی بھی کہتا ہے جس کو چاہا پکڑ لیا جس کو چاہا نہیں پکڑا جب چاہا پکڑ لیا جس سٹیج پہ چاہا پکڑ لیا ہر بار عدالت میں پیش ہوئے شاہید خاقہ نباسی معاف کیجئے گا نیاب میں پیش ہوئے شاہید خاقہ نباسی ایسان اکبال ان کو پکڑ لیا جو نہیں پیش ہوئے ان کو نہیں پکڑ یہ بہت ہی رگمہ رول ہے پارلیمنٹی سلسلے میں کیا کر رہی ہے بات چیت کیوں تو ہم خبریں سنتے رہتے ہیں سینٹ سے اور پارلیمنٹ میں اوور آل کیا فیڈ بیک ہے نیاب ترمیمی بل آ رہا ہے اس کے حوالے سے کامران صاحب دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے نیاب ترمیمی بل جب آیا یا اور خاص طور پر جب آرڈیننس ایشو ہوا تو اس پر پارلیمنٹ میں بہت زیادہ بحث ہوئی اور اچھی خاصی گرمہ گرم بحث ہوئی جس میں ایک تو اس آرڈیننس کے جاری کرنے کا جو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے اس پر کافی لے دے ہوئی اور یہی بات کی گئی کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے قوانین لاتے ہیں جس کے ذریعے آپ پارلیمنٹ کے اختیارات کو بائی پاس کرتے ہیں اور وہ قوانین لاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے جن کو سکروٹینائز کیا جائے پارلیمنٹری پروسیڈنگز کے ذریعے اس پر حکومت کا اپنا موقف تھا بارال یہ سٹیننگ کمیٹی میں گیا سٹیننگ کمیٹی کا میں بھی میمبر ہوں وہاں بھی بحث مبایثہ ہوا نیاب کے حکام بھی آئے انہوں نے بھی اپنے اقدامات کا دفاع کیا لیکن جو ایکچول سیچویشن تھی وہ اسی طرح کی ہی ہے فیلحال کہ ایک سٹین میٹ ہے ابھی حکومت دوبارہ اس پر غور کر رہی ہے اور دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کچھ دنوں میں حکومت نے تو یہی پرامس کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی اپرویول کے لیے اور باقی جو پروسس ہے پارلیمانی لیکن اس میں ایک سٹین میٹ ضرور ہے لیکن میں کامران صاحب آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ نے ابھی تمہیدی گفتگو کی دیکھیں یہ وہ تمام مسائل جو اس وقت آپ کو نیاب آڈینس کے تحت نظر آ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں عدالتیں بھی نکات اٹھا رہی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ تاریخی پسمنظر ضرور دیکھنا چاہیے جس کے تحت یہ نیاب کا تمام قانون جو ہے اس کی جینسز ہوئی جو اس کی بنیاد اور اساس ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نائنٹین نائنٹی سیون میں اعتصاب بیورو جب بنایا گیا تھا جس کے سیف و رحمان صاحب چیئرمن بنایا گئے تھے یہ ان دنوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر نیاب کو کرپشن سے زیادہ سیاسی انتقام کا ایک ذریعہ بنا کر جو ہے وہ اس کو ایک قانونی شکل دی گئی ہے ایک ادارے کی شکل دی گئی تو اس کی جینسز کے اندر وہ طریقہ کار ہے یقیناً پھر اس کا جس طرح سے بھی استعمال ہوا بیرسل صاحب پھر حکومتیں آئیں ایک پیپلز پارٹی کی حکومت آئیں پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئیں ان کی اپنی شکایتیں اس نائب کے ساتھ بے پناہ رہی پھر عدالتوں نے بھی اس پہ کیا اب عدالتوں کی بھی ابزرمیشن آ رہی ہے اب یہ زبانتوں کے پاس ایک اور موقع آ گیا ہے تو یہ سب کو چھوڑیں اور اس کو ایک نیا جنم دے وہ اب اس میں کیوں تساہل ہے کیوں اس میں کام نہیں ہو رہا یہ پارلیمنٹ کیا ہے ایک بار پھر اسی حالت میں اس نائب کو چھوڑ دینی چاہتی ہے کامران صاحب یہی تو وہ جس کو کہتے ہیں ملین ڈالر سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا جا رہا میں آپ کو ایک اور بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ عرصہ پہلے تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں دونوں ہاؤسز کے ارکان تھے جن میں میں بھی تھا اور وہ پارلیمانی کمیٹی بنیادی طور پر نائب آرڈیننس کو ری ویزٹ کرنے کے لیے ری ویو کرنے کے لیے اور اس میں ترامیم کے لیے بنائی گئی تھی آپ یقین کریں اس پارلیمانی کمیٹی کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں ان میں بنیادی نکات پر اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا ہمارے سیاستدانوں کے بھی یہی مسائلیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اور اپروچ ہوتی ہے جب اپوزیشن میں آتے ہیں اور انہی قوانین کو پھر بھگتتے ہیں تو اس وقت اپروچ چینج ہو جاتی ہے اس وقت کئی بار اس بات پر بحث کی گئی کہ اس کے ادارہ کار یا تو بڑھایا جائے اس میں جو ایک امتیازی وہ ہے کہ آپ صرف سیاستدانوں کو یا بیوروکریٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں باقی اداروں کو نہیں کر رہے جوڈیشری اور ایون آرم فورس کے بارے میں بھی بات ہوئی لیکن کسی نتیجے پر بات جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن پر بات ہوئی تھی لیکن اس وقت ان لوگوں نے بھی اس کو خاص انٹرس نہیں لیا حکومت نے اور یہ معاملہ ہے اس جو کا صورہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں فیصلہ آئے گا کوئی امپورٹنٹ ہے اس میں بات ہو رہی ہے دیکلیریشن اور پھر آپ کے پاس پارلیمنٹ میں بھی پہلے تو اس کی ٹیکنکل سیچویشن بتائیے یہ آرڈننس ایشو ہوا پھر یہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا مثال کے طور پر اس کی جو عمر ہے اس کے لحاظ سے اگر یہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ آرڈننس ایکسپائر ہو جائے گا جی بالکل یہ تو آرڈننس ہے اور اس کی اپنی عمر ہے آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت جو کہ ایکسپائر ہو جائے گا اگر یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجا نہ گیا اور اس کی اپروول نہ لی گئی لیکن حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کو جلدہ جلد ترمیم کے ساتھ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی جو کہ اب تک میرے علم کے مطابق تو ابھی تک یہ ٹیبل نہیں ہوا تو اس لئے یہ ایک سسپینڈڈ حالت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ملزمان نے جو اس وقت نیب کی تحت جن کی کیسز زیر سمات ہیں وہ عدالتوں سے رجوع بھی کر چکے ہیں نئے بارڈنس کے تحت تو ریلیف نہیں مل رہا ہے لیکن کامران صاحب بات یہ ہے کہ وہ ریلیف ہی ابھی کلیر نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں بھی ایک عجیب سی ڈسپیوٹ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے یہی اترازات کیے تھے کہ آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے لیکن وہ ابھی تک اس طرح سے ایڈریس نہیں ہوئے جس طرح سے حکومت کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا اس لئے وہ سیچویشن جو ہے وہ اسی طرح ہی بیک ٹو سکوئر ون ہے اور یہ جو عدالت کی طرف سے اسلامباد آئی کورٹ کی طرف سے اترازات آئیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کہ خوشائند اپروچ ہے عدالتوں کی طرف سے کہ انہوں نے اس کو خود سکروٹینائز کرنا شروع کر دیا ہے جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لا ری فارمز کا پروسس ہے اس میں ضرور بہتری آنے کی امید پیدا ہو جائے اور بیرس صاحب یہ پارلیمنٹ میں معاملہ سٹیلمیٹ ہے مطلب وہاں پہ آپ کوئی شروع میں میٹنگز وغیرہ ہوئی اور بڑا کچھ تو آپ نے شروع میں ایکٹیوٹی بھی دیکھی تھی اور کچھ میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی تھی اس وقت تک کوئی بودر نہیں ہے کہ یہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں فیل حال ایس 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 ٹینڈز جو سیچویشن ہے ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی پیشرفت ابھی میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں ان دونوں کمیٹیز کا میمبر ہوں لیکن ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ انہوں نے اس پر کوئی پیشرفت کی ہے اور یہی وہ پرابلم ہے کہ بات کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل آخری لمحات میں پھر کسی شکل میں پیش کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹیرنز کی طرف سے یہی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا آپ نے ایکسپائری سے چند دن پہلے آپ آرڈیننز لے آئے اور اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ پھر حکومت کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ جیس کو جلد 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 پاس کرے ورنہ لیگل وے کیوں پیدا ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس اس چیز کو گورن کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ جو میں اس موجودہ حکومت پر وہ نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے ایسے ہی ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ اس نیب کے ریلیٹر جو قوانین ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کا بیہیوئر کیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے جو لوگ اس کے ریڈار میں آ جاتے ہیں ان کو بھگتا ہوتا ہے یہ سب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی صحیف سب ہمانے ساتھ موجود تھے